جب میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ سردار جی بارے بچ گئے کیا سردار جی یہ ہو گیا کیا ہم نے بلیدانی قوم کو اپہاست بنا دیا اسلام علیکم ویرو کی حال چال ہے سکھ ایک بہادر قوم ہے جنہیں بہت زیادہ قربانیاں دیتی ہیں ہمیں بہت زیادہ بہادری دہائی ہے لیکن لوگ کچھ لوگ انہاں تا مزاگڑ ہوندے ہیں انہاں تے چٹکلے بنوندے ہیں تے چٹکلے بنونے آ لیاں تے ایک ہندو ویر نے لاند پائی ہے تے سکھا دی بہادری تے کہ بہت ہی ودیہ قویتہ لکھی ہے آج یہ دی ویڈیو دیو چیزی اس دے بارے جاناں گے سوچال کے ویڈیو دیو نے دے اس دے بارے جاننے ہیں گروہ کے چار چار بیٹے شہید ہوئے عجیس سنگھ ججھار سنگھ جوراور سنگھ فتح سنگھ دو بیٹے چمکور کے یدھ میں مارے گئے دو بیٹے کو اورنگ جیو نے دیواروں میں چنوا دیا گیا بہت درد ہوتا ہے بہت ویدنا ہوتی ہے سر میں نے دو منٹ آپ سے اس لئے لئے ہیں جب میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ سردار جی بارے بچ گئے کیا سردار جی یہ ہو گیا کیا ہم نے بلیدانی کون کو بحاس بنا دیا مجھاکا بشا بنا دیا سنتا بنتا کے چار ہجار کروڑ کا ویعاپار بنا دیا مطروں اگر کوئی سردار آپ کے ساتھ میں نکل جائے انہوں نے ہمارے دھرم کی رکشہ کی ہے ہندو سماج کو بچایا ہے دیش کو بچایا ہے اور ہمارے بھائی صاحب نے رام سیتو کو بچانے کے لئے بہت اچھی بھومی کا نبائی تھی ایک قویتہ سر میں لکھ رہا ہوں جو پوری قویتہ سکھوں کے بلیدان پر آدھارت ہے میرا نام امید شرما ہے اور وہ قویتہ ابھی میں نے لکھی نہیں ہے اس کے تین چار بند لکھے ہیں تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ آوگے لیکن آپ کے اپستتی میں میں اس ایک بند کا آگاج کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ایک بار اگر آپ کا عاشرواد مجھے مل جائے میں منسے بھی چھما چاہتا ہوں منسے والے کہیں گے کہ امید شرما زیادہ میں چھما چاہتا ہوں پوری نہیں ایک بند لکھا ہوا ہے کیونکہ مطروں میں جو پروٹوکول ہے اس سے باہر نہیں جاتا جو انوشاسن ہے اس کا پالن کرنے والا بیکتی ہوں ایک منسر آپ کے سامنے رکھتا ہوں دو ڈھائی منٹ کا بند ہے کہ ہم نے کتنے داگ لگائے سمما نو کی پگڑی پر ہم نے کتنے داگ لگائے سمما نو کی پگڑی پر سارے پروسکار تھوڑے ہیں بلیدہ نو کی پگڑی پر کہ ہم نے کتنے داگ لگائے سمما نو کی پگڑی پر سارے پروسکار تھوڑے ہیں بلیدہ نو کی پگڑی پر تھوڑی سی آبادی ہے پر سویدہ سبھی نہیں مانگی آرک چھنکی بے شاکھی بھی جس نے کبھی نہیں مانگی جو سپتا کے ساتوں دن میں بس محنت کی کھاتا ہے چاہے کوئی دھابا کھولے یا فیر ٹرک چلاتا ہے انہیں ستانے والے لوگوں میں کہتا دھکار تمہیں مورخ بتانے والے لوگوں میں کہتا دھکار تمہیں کہ انہیں ستانے والے لوگوں میں کہتا دھکار تمہیں مورخ بتانے والے لوگوں میں کہتا دھکار تمہیں آج چلو بلیدانی پگڑی کی باتیں بتلاتا ہوں سکھوں کے احسان ہے اتنے کیسے کلم چلاوں گا سکھوں کے احسان ہے اتنے کیسے کلم چلاوں گا ساتوں ساگر شاہی کر دوں پھر بھی نہ لکھ پاؤں گا جن بیٹوں نے بلدانی اتحاث بنا کر ڈال دیا جن بیٹوں نے بلدانی اتحاث بنا کر ڈال دیا ان بیٹوں کو ہم نے بس اپہاث بنا کر ڈال دیا گروہ نانک نے پگڑی سوپی دیش درم کی رکھا ہو دور ہٹے پاکھند واد جن جن کی یہاں سرکشہ ہو گروہ تیک بہدر سے مننے کو کچھ کشمیری آئے تھے یہ بہت بڑی بات ہے کشمیری سمجھ چاہت کی نہیں ہے بہت پرانی ہے گروہ تیک بہدر سے مننے کو کچھ کشمیری آئے تھے مسلم اکتہ چاروں سے وہ سارے ہی گھبرائے تھے کشمیری بولے پریسان ہے گروہ جی دہشت گردی سے مسلم سب کو بنا رہا اورنگ جیبنا مردی سے سوچا گروہ نے اور کہا قیمت بھاری چکانی ہے بھارت دیش مانگ رہا اس سمیں بڑی قربانی ہے سب شیروں سے بولو کی اب ہاتھوں میں ہتیار رکھے اور پتا سے بولو بیٹوں کی ارثی تیار رکھے زند اولت اور کھنی سمپتہ دیش درم کے نام کرے ماؤ سے بولو کی اب نج بیٹوں کا بھی دان کرے ماؤ سے بولو کی اب نج بیٹوں کا بھی دان کرے ایک پتنگا گروہ کے اندر بھیتر تک ہی چلا گیا ایک پتنگا گروہ کے دل کے بھیتر تک ہی چلا گیا ہوئے رونگٹے کھڑے گروہ کے ہاتھ کرپان پر چلا گیا پی کر گستہ پل بھر میں ہی تیک بہادر ہو گئے مان لمبی سانس کھیچ کر بولے بڑی قربانی دے کا کون لمبی ساز کھیچ کر بولے بڑی قربانی دے گا کون اور اس سمیہ پر گروہ گووین سنگھ کی آئیو ماتر نوورس کی تھی آپ کو معلوم ہوگا ان کی نوورس کی آئیو تھی تو انہوں نے کہا جب گروہ دیکھ بھادر نے کہا کہ بڑی قربانی دے گا کون بات ہوئی کچھ ایسی اس دن دھرتی یمبر ڈول گئے کیا ہوا ہوگا ایک چطرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بات ہوئی کچھ ایسی اس دن دھرتی یمبر ڈول گئے نو سال کے گروہ گوویند تھی سب کے سممکھ بول گئے کہا پتا جی ا fishyوا پر بھارت کی نیو خڑی ہوگی کہا پتا جی اشیا پر بھارت کی نیو خڑی ہوگی اور انگ جیو سے آپ لڑو قربانی بہت بڑی ہوگی کہا پتا جی اشیاب پر بھارت کی نیو خڑی ہوگی اور انگ جیو سے کہ آپ لڑو کربانی بہت بڑی ہوگی اور میترو بیچ کا جو انسے میں نے لکھا نہیں ہے بس انتیم دو پنگتیاں رکھتا ہوں تو اس کے بعد میں میں اس کو گدھ میں بتا دیتا ہوں کہ جب گروہ تیک بھادر ان سے مننے پہنچے تو اورنگ دیو نے گروہ تیک بھادر کو قید کر لیا اور ان کا شیس کاٹ دیا تو انتیم دو پنگتیاں سر سمرپت کرتا ہوں اور یہیں ویرام دیتا ہوں بہت لمبی قویتہ مجھے لکھنی ہے سارے کنٹینٹس میں نے لکھے ہیں کہ میں اب بھی شیس جھکاتا ہوں میں اب بھی شیس جھکاتا ہوں میں اب بھی شیس جھکاتا ہوں اس دلی کے گلیہارے میں جہاں گروہ کا شیس گرا تھا شیس گنج گروہ تو آ رہی ہے ویرو بلکل جڑا ہندو ویر ہے وہ صحیح کا لکھا رہا ہے کہ سیکھ قوم جنہیں انہیں بھلیدان دیتے ہندویزم نو بچون واسطے مسلمانہ واسطے ویرو اوہی جڑے لوگ ہیں یہ انہوں نے مزاگڑ ہوندے ہیں جڑی سکھاں دی بہادری ہے جڑا مزاکڑ آیا جانا نا عام طورت ہر بندے نا پتا جی سکھاں دے بارہ واجے گئے یہ بارہ واجہ دا کی واقعہ با ویرو واقعہ ای ہے کہ جدو نادر شاہ آیا سی وہ برس گیر دے وچوں اورتاں نو پینا نو لے کے جا رہا سی او دو سکھ رات نو بارہ واجے نکل دے سی تجاکے نادر شاہ دے حملہ کر کے اورتاں نو عزتاں نو بچا کے لے کے آنے سی ویرو او نادر شاہ جے دے اکے نا مسلمان کھڑے ہوئے نا ہندو کوئی قوم نہیں کھڑی ہوئی صرف سے کہہ جیسی جڑے لوگ کے جاندے سی تھوڑی تعداد دے وچے گئے سی لوگ کے جاندے سی حملہ کردے سی تے عورتاں نو بچا کے لے کے اندے سی تے جڑی اوان دے بہادری ہے انہوں یاد کرن دی بجائے انہوں سمان دین دی بجائے او انہوں نا مزاک بنا لے آ کہ سکھانے بارہ واجے گئے جاندہ ہوئے ویرو سکھو بہادر قوم ہے دیکھو انڈیا دے وچے سکھ ریجمنٹ جتے اکے مشکل ترین کام ہوندہ ہوئے جتے کوئی انڈیا نو مشکل محاذ پہندہ ہوئے اوٹھے سکھ ریجمنٹ نو لائن دی ویرو اس طلابہ دیکھو سکھ گردوار ہیں دے اندر لنگر ہوئے لائن دے جڑا غریب جاندہ پکھا جاندہ ہوئے اوٹھے جا کے جڑا مرضی لنگر چکھے سکھ ہر مارے دا مدد کر دے جڑا کوئی برے حالات دے ہوئے چندہ مارے حالات دے ہوئے چندہ انہ دی مدد کر دے جہاں لو پیشل دنہ دے ہوئے جس طرح ہندو سی او ساڑی ہیں مسلمان پیانا دوتے اتی اچار کرن رہے سی مسلمان کمیونڈو دے اتی اچار کرن رہے سی سکھانے پھر بھی آواز چکی سکھ قوم ہائنی ویہ دی کے سکھ ہے ہندو ہے سائی ہے مسلم ہے جس دے اتی اتی اچار ہندو ہے اتی اواز چک دے انہوں پچان دے ہوئے ویرو اس سکھان دے جڑے انہوں نے قربانیاں دیتی ہیں سکھانے جڑا اپنی بہادری دہائی ہے انہوں نے سممان دینا چاہی دا انہوں نے عزت کرنی چاہی دی ہے جس دے جتے ہوئی جس کو جنہ کو شکل کر سکتا ہوئے دیکھو میرا چینل ہے میں چینل دے ویڈیو بنا کے انہوں نے سممان دے رہے ہم ہیں اس لئے طرح ہی ہر بندہ اپنے طور تے سکھا سکھ کمیونٹی ہے انہوں نے نال پائچارے دی فضا قائم کرنی چاہی دی ہے تو انہوں نے سممان کرنا چاہی دے جڑے انہوں نے چٹکے لنے دے جڑے مزا کرنے دے اوہ لوگاں کے میری بنتی ہے کہ اس طرح نفرت پھیل دی ہے دلنا میں جی دوریاں بادیاں میں تو ویرو سکھانوں میں سلوڑ کرنا میں تو انہوں نے سارے ان کے بنتی کرنا میں سارے ویر سکھانا مزا کرونا بند کرن انہوں نے بہتا سمان تے انہوں نے عزت دیتی جاوے ویرو تانواجی دی کہتا دی ویڈیو کس طرح نہیں لگی کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائدہ ظہار لازمی کریں اپنا ٹیر سارا خیارے کے دوامے یاد رکھیں اللہ حافظ